بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی غلطی جو حج اور عمرے کے دران اکثر لوگ کرتی ہیں وہ کیا کہ لوگ جیسے ہی احرام بانتی ہیں اپنا دہنہ کندہ ننگا چھوڑ دیتی ہیں حالانکہ حکم یہ ہے کہ جب تواف کا آغاز کیا جائے اس وقت جو دہنہ کندہ ہے اسے ننگا رکھا جائے جیسے ہی تواف ختم ہو کندے کو ڈھانپ لیا جائے اور ایک بات یہاں میں یہ بھی بتلا دوں وہ یہ کہ اگر آپ تواف کر رہے ہیں اگر آپ تواف کر رہے ہیں خانہ کیابہ کا تو نماز کیلئے اقامت ہو گئی اب نماز کھڑی ہو گئی ہے اب وہاں آپ نے اس حالت میں آپ نے اپنے دونوں کندوں کو ڈھانپ لینا ہے جب آپ نماز سے فارنگ ہوں گے جہاں سے آپ نے تواف چھوڑا ہے وہیں سے آپ آغاز کریں گے اور اپنا دہنہ کندہ جو ہے پھر اسے ننگا کر لیں گے کب تک جب تک کہ آپ نے تواف کرنا ہے جیسے ہی آپ خانہ کیابہ کے تواف سے فارنگ ہوں گے تو اپنے دونوں کندوں کو ڈھانپ لیجئے جو صفہ مروہ کی سائی ہے وہاں کندہ ننگا رکھنے کا کوئی حکم نہیں ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ صفہ مروہ کی سائی کرتے ہیں ان کے کندے جو ہوتے ہیں وہ ننگے ہوتے ہیں حالانکہ یہ بات بالکل خلاف سنت ہے اسے ترک کرنا چاہیے موسیقا